سیاسی غیر یقینیت، معاشی دم استحقاب اور سماجی گھٹن کے بیچ ڈائیلوگ کی خواہش سینے میں لیے سیاسی فریقین ہر روز ڈیڈ لوگ کو پہلے سے زیادہ شدید اور مضبوط تر کرتے جا رہے ہیں اس ڈیڈ لوگ کی کنجی اپنی ذاتی انا، زد اور ہٹ دھرمی کو قربان کرنے میں ہے مگر شاید بدقسمتی سے مملکت خدادات کی خاطر کوئی بھی اپنی زد انا اور ہٹ دھرمی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے بدقسمتی سے وسائل سے زیادہ مسائل، انسانیت سے زیادہ بیانیا اور پرفارمنس سے زیادہ پاپولارٹی اہم ہیں اس کی خاطر جاہے ملک کی سالمیت دعو پر لگتی ہے تو لگ جائے ملک کی بقا خطرے میں پڑتی ہے تو پڑ جائے بیلر اقوامی سطح پر جگہ سائی ہوتی ہے تو ہنے دو اہم بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ریچ کتنی ملتی ہے دادو تحسین کے ریکارڈ کتنے ٹوٹتے ہیں اور ٹرینڈز کتنی دیر تک بنے رہتے ہیں پاکستان کو شرلنکا بنانے سے لے کر ڈیفولٹ کرانے تک آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے لے کر دھرنے تک اور یورپی یونین کو جی ایس پی پلس ٹیٹس پر نظر سانی کے مشوروں کے بعد اب ایک اور بیانیا نئی پیکنگ کے ساتھ مارکیٹ میں دستیاب ہے جس میں ملک کے موجودہ حالات کو انیس سو اکتر سے تعبیر کیا جا رہا ہے جس میں اشارہ خدا را خاصتہ ملک کے دو لخت ہونے کی جانب ہے بانی پی ٹی آئی کے آفیشل ایکس ہینڈل سے کی گئی پوسٹ میں عوام کو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھنے کا مشورہ دیا گیا اور ابھارا گیا کہ جانیے کے غدار کون ہے یہ بیانیا بانی پی ٹی آئی کے اسی بیانیے کا تسلسل ہے جس میں انہوں نے ملک میں مارشل لاؤ لگانے سے لے کر ملک کو تین ٹکڑوں میں تقسیم کرنے تک کی بات کی اور یہ سب اپنے آپ کو اقتدار سے الہدہ اور مائنس کرنے کے نتیجے کے طور پر سامنے رکھا جس کے بعد ان کی جماعت نے امران خان کو اپنی ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے ملکی اداروں کے خلاف اس قدر منظم کیمپین چلائی کہ چشم فلک نے نو مئی دوہزار تئیس جیسا سیاہ دن بھی دیکھا کہ جب ملک میں شہدہ کے مجسموں کی بے حرمتی کی گئی اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا آج وفاقی وزیر اطلاع تطا تارڈ کی جانب سے پریس کانفرنس میں پی ٹی آئے اور بانی پی ٹی آئے سے چند سوالات پوچھے گئے جو شیخ مجیب ریوان کی تاریخ اور حمود ریوان کمیشن سے بطالق تھے وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا اس کی ایک ہلکی سی جلک آپ کو دکھاتا ہے یہ آپ کی جو چار پانچ پوسٹیں آپ کر دیتے ہیں انیس سو اکتر اور اپنے آپ کو شیخ مجیب سے ملا دیتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد وہی ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ میں نہ رہا تو یہ پاکستان خدا نہ خاستہ یہ ٹوٹ جائے گا یعنی آپ اپنی سیاسی بقاہ کو پاکستان کی سالمیت سے لنک کرتے ہیں پاکستان کے مفادات کو دعو پر لگاتے ہیں مظلوم ہو تو یہ مظلومیت کہنے سے نہیں ہوتی ہے بنیادوں کو کھوکلا کرنا چاہتے ہیں یہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ ملک ڈیفالٹ نہیں کیا ان کے ارمان ٹوٹے میں آپ کو بتاؤں خواب تعمیر کیے ہوئے تھے وہ خواب جو ہیں وہ پاش پاش ہوئے ہیں آج حبود الرحمن کمیشن کی ریپورٹ پڑھنے والوں اور ملک کو دو لخت کرنے کا بیانیاں بنانے والوں سے ہمارے بھی چند سادہ سے سوالات ہیں مگر اس سے پہلے ملکی سیاسی حالات کو پریشر کوکر کی مانت قرار دے کر کسی بھی وقت پھٹنے کا اندیا دینے ایک اور بیان ایسا سامنے آیا ہے وہ بیان کیا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ بیان دینے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ ملک کا سابق صدر اور تحریک انصاف کے مرکزی رانوبہ ڈاکٹر آرے فلوی ہے کہ جنہوں نے سماجی رابطے کی سائی ٹیکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ بھاگنے والے راہ فرار اختیار کریں گے جنہوں نے بیرون ملک راستے ہموار کیے ہوئے ہیں اور ہمارا جو لوٹا ہوا مال دولت ہے باہر رکھا ہوا ہے آرے فلوی نے مزید کہا کہ مافیا یہ سمجھ لے اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں کہ ہم بچائیں گے پاکستان کو پریشر کو کر کسی بھی دن پھٹ جائے گا اور اقتدار پر جھوٹا اور غاصبانہ قبضہ کرنے والوں کو جھلسا دے گا ہم وفادار پاکستانی جنہوں نے اپنے ملک میں جینے اور مرنے کا فیصلہ کیا ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی دیکھیں گے یہ کہاں جائیں گے اللہ ایسے لوگوں پر دنیا بھی تنگ کر دیتا ہے ہم پاکستان کو قوموں کی بربادی میں عزت سے کھڑا کریں گے اور ترقی کریں گے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جھوٹی غیر قانونی جابر اور صفاق حکومت کے تحت جاری لوٹ مار کی راک پر بطن کو تعمیر کریں گے اب بہت سارے ایسے سوالات ہیں مکتی بانی اور انڈیا کھل کر مجیبور ایمان کو سپورٹ کر رہے تھے آج بانی پی ٹی آئی بتائیں کہ انہیں اس طرح کی سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے مجیبور ایمان تھا کہ چھپن سے علیدہ ملک کا خواب دیکھ رہا تھا کیا اب بھی ایسی ہی سوچ رکھی جارہی ہے کہ ملک کو دولخت کرنے کی بات ہو رہی ہے انیس سو اکھتر سے مطابق کر کے لوگوں کو اس بات پر اُبھارا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے متنفر ہو جائے کیونکہ مقاولہ آپ کے آپ ہے تو پاکستان ہے مجیبور ایمان نے اپنی سازش الیکشنز کے بعد حکومت نہ ملنے پر کی آج اس کا کمپاریٹیو انالیسز یا کمپاریزن کیسے ہوتا ہے سارے معاملات پر بات کریں گے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رانوما شاکت یوسف زی صاحب نے میں جوئن کیا ہے سلام علیکم شاکت یوسف زی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے سر سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے پی ٹی آئے نے اپنی ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا ایکس ہینڈل پر کہ آپ حمود ریبان کمیشن ریپورٹ پڑھئے یہ جو کمپاریٹیو انالیسز ہے آج کی حالات کا دوزار چوبیس کا نائنٹین سیوڈی ون کے ساتھ نمبر ون یہ کیسے اور دوسرا یہ کہ کیا بانی پی ٹی آئے اپنے آپ کو مجیب ریبان سمجھتا ہے شیخ مجیب ریبان سمجھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمران خان موہبی وطن ہے اور وہ اس کا جینہ منہ پاکستان کے لئے ہے اور ہم سب کا جتنے پی ٹی آئے کے ورکرز ہیں یود ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ پاکستان کو ایک مستحقم پاکستان مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہ جو مجیب الرحمن شیخ مجیب کا اگر آپ اس حوالے سے کمپیریزن کریں کہ جی اس کے جو نیت کیا تھی ہے اور اس کے ارادے کیا تھے تو میرے حد سے ذاتی ہوگی عمران خان جو ہے وہ اگر اس ملک میں صرف ایک چیز کے خواہش رکھتا ہے کہ ملک جو ہے وہاں ایک مضبوط پاکستان کے طور پر ابرے پوری دنیا میں اور کسی کا غلام نہ بنے اور جتنے کرزیں ہم لیتے ہیں یہ کرزیں بھی ختم ہو جائیں اور ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائیں یہ سوچیں عمران خان کے شیخ مجیب دیکھیں وہ کمپیریسن سے بھی اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ زیادتی ہوئی شیخ مجیب کے ساتھ جب ایک بندہ دو سو سے اوپر سیٹیں لے جاتا ہے اور آپ سو سے کم سیٹوں والے کو کہیں کہ جی آجا آپ حکومت بنا لے تو یہ زیادتی تھی سر شیخ مجیب اور احمان تو نائنین فیٹی سکس تھے ملک کو دو ایس سو میں تقسیم کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے کیا آپ بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی بھی ملک کو دو لخت کرنے کا خواب دیکھ رہی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ آپ کو جس نے بھی کہا ہے جو بھی کر رہا ہے میرے خیال سے وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہیں یہ سوچ یہ بات کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ غورہ نہیں ہونا چاہیے عمران خان کے حوالے سے کہ وہ ملک کو دو لخت کر رہے وہ کس لئے ملک کو دو لخت کر رہے ہیں سر دیکھیں نا اگر ملک میں سٹیبلیٹی آ رہی ہے تو ایسے میں اس طرح کی باتیں کرنا یا حمود الرمان کمیشن کو ریفر کرنا یا یہ کہنا کہ سکوتے ڈھاکا ہو جائے گا میرا سوال تو بڑا سادہ سائز ہے اچھا بات سنیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حمود الرمان کمیشن میں کیا تھا اس میں تو سمپلی جو تین چار چیزیں مجھے یاد ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو سزائیں ہونی چاہیے نہیں ہوئی نا اگر وہ سزائیں اس وقت ہو جاتی تو شاید اتنا بڑی یہ چیزیں یہاں تک نہ پہنچتی اور کسی کو جرت نہ ہوتے کہ وہ اس طرح کی ہو جاتے لیکن بہرحال وہ جو کمیشن کی بات ہوتی ہے کہ دیکھ لیں تو اس میں یہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں کہا گیا تھا ان کے تجاویز دی گئی تھی کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے نہیں ہوا ایکشن تو دیکھیں لیکن سر اس وقت جو بیلونی قوتیں تھی وہ بھی کار فرما تھی مکتیبانی تحریک ہو یا انڈیا کی طرف سے جو کچھ بھارت جو کر رہا تھا ظاہر ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ مشرقی پاکستان ہمارا حصہ رہے تو کچھ قوتیں ایسی تھی جو یہاں پر لوگوں کے ہاتھ مضبوط کر رہی تھی ابھانا جا رہا تھا تو آج اگر ایسی کوئی تحریک زور پکڑتی ہے یا ایسی بات کی جاری ہے تو کیا کوئی آج بھی کوئی باہر سے بیٹھی بھی قوتیں سپورٹ کر رہی ہیں کسی ایسی تحریک کو کہ ملک بٹے ملک تکڑوں میں تقسیم ہو اگر پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوئی بھی تحریک جو ہوگی ہے وہ ٹوس ہو جائے گی وہ نہیں چلے گیا آگے یہ بہت دمانہ نہیں رہا ہے لوگ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا اویرنس آگئی ہے حقوق کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کو دولت کریں سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے اور وجہ کیا ہو کیا ہو سکتا ہے آپ مجھے بتا ہے عمران خان کراچی میں اسی طرح پاپولر جس طرح وہ خیبر پکستان خواب ہے پنجاب میں اسی طرح پاپولر جس طرح بلچستان میں یہ تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو یہ تکلیف ہو کہ جی یہ صبح مجھے سپورٹ نہیں کر رہا ہے یا یہ صبح میں میری کوئی سے نہیں ہے دیکھیں عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنتی کے علامات ہے پاکستان کے لئے اور دنیا کے اندر ایک عالمی لیڈر کے طور پر وہ بردے میں لیڈر ہے تو یہ تو بڑی زیادتی ہوگی